جہاد اور تبلیغ یوسف کی رگ رگ میں بسی ہوئی تھی ان کا تعلق بھی بربر قبیلے سے تھا جس طرح مشرق میں ترک تلواریں امت مسلمہ کی عابرو کی حفاظت کرتی تھی اسی طرح مغرب میں یہ فریضہ بربر تلواروں کا تھا سپین اور امت مسلمہ کے علماء نے بھی یوسف بن تاشفین سے آ کے درخواست کی کہ اگر اس وقت آپ نے فیسائسید انگیجمنٹ سپین میں نہیں کی تو مسلمانوں کا نام و نشان میں ڈا دیا جائے گا بنیادی طور پر یوسف کے ساتھ پچیس ہزار کی بربر فوج تھی ان کے مقابل میں الفانسو تقریباً اسی ہزار کے عیسائی لشکر کے ساتھ مقابلے پر آیا اور زلاطا کے میدان میں دونوں فوج آمنے سامنے اس جنگ کے نتائج اتنے حیرت انگیز ہوتے ہیں کہ اسی ہزار کے لشکر کاٹ دیا جاتا ہے الفانسو صرف پانسو سواروں کے ساتھ جان بچا کر باتا ہے اور تمام ان علاقوں کو دوبارہ فتح کر لیا جاتا ہے جن پر عیسائیوں نے قبضہ کر لیا تھا آئیبیرین پیننسولا اور مسلم اندلوسیا ایک دفعہ پھر مکمل طور پر مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتا ہے